انگریجی کی ایک کہاوت ہے اکاس ہی سیما ہے جو آپ نے کئی بار سنی ہوگی مگر بھارتی ٹیم کا ایک کھلاری اس کہاوت کو ست ساویت کر رہا ہے اس دھاکڑ بللیواج نے اپنے بللے سے اتنے روپ دکھائے کہ گیندواج کے ساتھ درسک بھی اس کی دیوانگی میں مدمزد ہو گئے آپ جس کھلاری کے بارے میں سونچ رہے ہیں ہم بھی اسی کی بات کر رہے ہیں جی ہاں اس تو بھانی بللیواج کا نام ہے نام ہی کافی ہے بیپچی کھیمے میں کھلوالی مچانے کے لیے اسکائی بھارتی ٹیم کا وہ پٹاکہ ہے جو جس دن پھورتا ہے ٹیم کو جیت کے پار ہی لے جاتا ہے اس کی بللیواج 90 ڈگری یا 180 ڈگری نہیں بلکہ پوری 370 ڈگری کی ہے چاروں دشاؤں میں رن بنانے کے معاملے میں سرج کماری آدب کا ہاتھ لیجنڈری بللیواج ایوی ڈی ویلیس بھی نہیں پکڑ سکتے ہم آپ کو آج ایوی ڈی ویلیس اور سوریہ کے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل ریکارڈ سے اپنا سامنا کرائیں گے اور یقین مانئے یہ ریکارڈ دیکھ کر آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی آپ کو سرج کماری آدب کی اصل طاقت اور بھارتیہ ٹیم میں ان کے مہتب کے صحیح معنے اب پتا چلیں گے ایوی ڈی ویلیس اس نام کا خوف تو ایپیل اور انٹرنیشنل کرکیٹ کے ان گندواجوں سے پوچھئے جنہیں ایوی ڈی ویلیس کی کٹائی نے ریٹائرمنٹ لینے پر مجبور کر دیا کرکیٹ میں سب سے مہان کھلاڑیوں کی سوچی میں ایوی ڈی ویلیس اپنی جگہ بڑے آرام سے بنا لیتے ہیں انہیں کھیل کے پیمانے کو ہی بدل کر رکھ دیا اور اپنے ہی انداج میں بلیواجوں کی قبر خود دی مگر کسی کو کہاں پتا تھا کہ اسی سمائے ایک کھلاڑی کرکیٹ کے میدان میں خود کو ساویت کرنے کے لیے اپنے کھیل میں ایسا نکھار لے کر آئے گا کہ ڈی ویلیس کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا اب آپ کو ہم چوکھانے والے آنکڑوں سے روبرو کراتے ہیں لوگ پتا نہیں کیوں سورج کمار یادب کی تلنا اے وی ڈی ویلیس سے کرتے ہیں جبکہ آنکڑے تو کچھ الگ ہی کہانی بیان کر رہے ہیں ڈی ویلیس کے ٹی ٹونٹی انٹرنیشن میں بہت ہی خراب آقڑے ہیں انہوں نے ساؤتھ اپرکہ کے لیے 78 مائچ کھیلے جس میں انہوں نے ماتر 26.1 کیاوسط سے 1672 رن بنائے ہیں اس دوران ان کا سٹرائک ریٹ 135.2 وہیں اسکائی ادبوت کھیل دکھا رہے ہیں اور لگوک ہر مائچ میں بھارت کے لیے تو پھانی پاری کھیل رہے ہیں آکڑوں کی بات کریں تو انہوں نے اب تک بھارت کے لیے ٹی ٹونٹی میں 36 مائچ کھیلے جس میں 49.28 کی احسط سے 1111 رن بنائے ہیں اس دوران ان کا سٹرائک ریٹ 147.49 48 اگر بات کریں ستک اور ارستک کی تو ایوی ڈی ویلیس نے ساؤتھ اپرکہ کے لیے 10 ارستک لگائے تو وہیں ایک بھی ستک نہیں لگا پائے ہیں وہیں سوریا کی بات کر لیں تو اتنے کم مائچوں میں 10 ارستک جڑ دیا ساتھیں ساتھ اسکائی نے انگلین کے خلاب ایک ستک بھی جڑا ہے اسکائی نے نیدرلین کے خلاب اور ستک لگا کر مین آب دمیج جیتا تھا یہاں ان کا ساتھوہ مین آب دمیج اوارڈ ہے اس سے اوپر صرف کوہلی اور روہیت ہی آتے ہیں اب اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سوریا کتنے جلدی بھارتیہ ٹیم کا ایک ابھی نحیصہ بن گئے ہیں یہی نہیں سوری کمار یاداب ایک سو پچھتر کے اوپر کی اسٹائک ریٹ سے کھیلتے ہیں جو اپنے آپ میں ایک ادبوت ہے اپریدی اور میکسپل جیسے ہر گند پر چھککہ مارنے والے کھلاڑی بھی ایک سو چالیس کے اسٹائک ریٹ پر ہی کھیل پاتے ہیں وہیں اوسط کی بات کریں تو وہاں اسکائی کے کہیں آس پاس بھی نہیں ٹکتے سوریا جہاں ہر دوسرے میچ میں چلتے ہیں سے کھلاڑی تو ابھی ایک سو پچیس کے آس پاس کے اسٹائک ریٹ سے بھی ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں کھیل رہے ہیں ایسے میں سوری کمار یاداب اگلے کچھ اور سمیت تک اسی طرح فارم میں کھیلتے رہے تو اس فارمیٹ میں ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا اور سوری کھلا